موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک تھاک ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نعمتیں اور پرکتیں سمجھنے میں مشکول ہوں گے دوستو آج ہی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگ کے لئے ایک بہترین کاروباہ لے کے حضر ہوں ہیں یہ ایک ایسا کاروبار ہے جو شاید پاکستان میں ابھی تک کسی نے بھی شروع نہیں کیا ہوگا اگر آپ لوگ اس کاروبار کو شروع کریں گے تو اس میں آپ کا کمپیٹیشن نہ ہونے کے برابر ہوگا تو دوستو کون سا بزنس ہے کیسے کرنا ہے یہ ساری ڈیٹیلز آگے آپ کو ویڈیو میں ملنے والی ہے تو ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تو دوستو آج کا جو یہ کاروبار ہے یہ کاروبار ہے جوشز کا دوستو آپ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے پاوچز میں جوش دیکھے ہوں گی یہ کاروبار اکثر انڈیا میں کیا جاتا ہے پاکستان میں اس کاروبار کو کم سطح پر کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ اس کاروبار کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف چار لاکھ کی انویسمنٹ ہے اور مہانہ آپ لوگ اس میں ایک لاکھ روپیہ کما سکتے ہیں دوستو اس کام کو شروع کرنے کے لیے آپ کو ایک مین چیز کی ضرورت ہونے والی ہے اور وہ مین چیز ہے پاؤچ پیکنگ مشین یہ پاؤچ پیکنگ مشین اسے پاؤچ پیکنگ فلنگ مشین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے دو فیچرز ہیں یہ آپ کو پاؤچز کو فل بھی کر دیتی ہے اور ان کو سیل پیک بھی کر دیتی ہے اب دوستو چار لاکھ روپے میں سے آپ کی ڈھائی لاکھ کی مشین آ جائے گی اور اسی ہزار روپے کا باقی راہ مٹیریل آ جاتا ہے اس راہ مٹیریل میں آپ دوستوں کے شگر سوڈا اور اس کے علاوہ فروٹ فلیور ہو جاتا ہے یہ آ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ پاؤچز آ جاتے ہیں یہ پاؤچز مختلف سائزز کے ہوتے ہیں اس کی اسی لیے مختلف قیمت ہوتی ہے دس والا لیں گے تو اس کی آپ لوگ کو ایک روپے یا ڈیر روپے قیمت لگے گی اس سے مہنگا لیں گے تو اس کی قیمت اور ہی زیادہ ہونے والی ہے تو اسی لیے مارکیٹ میں یہ پرنٹڈ آپ کو مل جاتے ہیں آپ اپنے پرنٹ کروا سکتے ہیں یاد رہے باقی جو دس بیس ہزار روپے آپ کے پاس بچتے ہیں تو آپ نے اپنی کمپری کو ریجسٹر ضرور کروانا ہے کیونکہ جب تک آپ کی یہ کمپری ریجسٹر نہیں ہوگی آپ کا یہ کام اللیگل ہوگا اب دوستو یہاں پر پروفیٹ کی بات آ جاتی ہے تو فی جو آپ کا پاؤچ ہوتا ہے اس پر آپ کا خرچہ جاتا ہے تین روپے اور ہول سیل پر یہ سیل ہوتا ہے پانچ روپے کا اب یہاں پر میں آپ کو سیلنگ پوائنٹس میں بتاتا چلوں سیلنگ پوائنٹس ہوگی اسٹیشن اسکول بس اسٹیشن اور اس کے بعد لوکل مارکیٹ یہاں پر آپ لوگ سیل کر سکتے ہیں یعنی خود ہی جا کر ان کو اپنا پروڈکٹ دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ ہول سیل پر سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کو اچھا کسا منافع ہوگا کیونکہ ہول سیل پر آپ کا مال زیادہ سیل ہوتا ہے دو روپے فی پاؤچ پر آپ کو بچت ہوگی تو آپ خود حساب لگا لیں اگر آپ دن میں دو ہزار پاؤچز دیتے ہیں تو اس کا حساب لگا لیں چار ہزار روپے اور مہینے میں کنورٹ کر لیں تو اس کے بن جاتے ہیں ایک لاکھ بیس ہزار روپے ایک لاکھ بیس ہزار روپے میں سے آپ چالیس ہزار روپے نکال دیں اگر آپ ایک مزدور رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لاوہ لائٹ کا خرچہ اور بھی چھوٹے مڑے خرچے آ جاتے ہیں مشین کی مینٹیننس وغیرہ تو وہ بھی نکال دیں تو آپ کو اسی ہزار روپے بہت سانی سے بچ رہے ہیں دوستو بہت ہی آسان سا کاروبار ہے آپ لوگوں نے صرف اور صرف کیا کرنا ہوتا ہے یہ مشین آپ لوگوں نے ایک جگہ پر فٹ کرنی ہوتی ہے وہاں سے اس کا کام آپ لوگوں نے صرف شروع کرنا ہوتا ہے اس کے نوزلز بنے ہوئے وہ لگی ہوتی ہیں دس سے بارہ ان میں آپ لوگوں نے پاؤچز لگا دینے ہوتے ہیں اور مشین آن کرنی ہوتی ہے مشین ان پاؤچز میں وہ جوس بھی فل کر دیتی ہے اور اس کے علاوہ ان کو پیک بھی کر دیتی ہے پھر آخر میں جو مرحل آتا ہے سمپل سا کسی شوپر میں اس کو پیک کر کے مارکیٹ میں بیچنے کا اب دوستو اس کا جو فارمولا ہے وہ فارمولا کچھ اس طرح سے ہے کہ اس میں سوڈا ملائے جاتا ہے اس کے علاوہ شگر ملائے جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس میں فروٹ فلیور ملائے جاتا ہے اس کے لئے آپ مکسر بھی لے سکتے ہیں یا پھر گھر کا کوئی بڑا برتن لے کر اس میں بھی یہ آپ لوگ جسے کہیں ہم فارمولا بنا سکتے ہیں دوستو بہت ہی آسان سمپل اور بہت ہی کامیابی والا بزنس ہے اگر اس بزنس میں آپ آ جاتے ہیں تو خود کو اچھا ہے ڈیولپ کر سکیں گے شروعات میں ایسی ہزار بچت ہوگی کاروبار بڑھے گا تو اس پر کے بعد ایک لاکی بھی بچت ہوگی اور کاروبار بڑھے گا تو ڈیڑھ لاکی بھی بچت ہوگی دوستو اس کاروبار کو گھر میں بھی بات سانے سے کیا جا سکتا ہے چھوٹی دکان میں بھی بات سانے سے کیا جا سکتا ہے بڑی فیکٹری میں بھی بات سانے سے کیا جا سکتا ہے جتنا زیادہ آپ کے پاس پیسہ ہوگا اتنی زیادہ اس میں آپ کو بیچت ہوگی دوستو امید ہے آج کی یہ چھوٹی سی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند نہیں ہوگی پسند ہے تو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں پھر کسی ہونے ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اپنا اور اپنے پیاروں کو خیال لکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار